ایسا دو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو پجتر کا نوٹ ہے دوسرا آپ کی آڈیو کے حوالے سے عوام جاننا چاہ رہی ہے آپ کا اس میں موقف آنا چاہیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کون سی آڈیو اور کون سی سر ایک تو آڈیو آئی ہے بہت زیادہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اتنی خطرناک آڈیو نہیں ہے اس میں آپ کے حوالے سے بات چیت ہیں اور دوسرا ایک پجتر کے نوٹ کے حوالے سے سر سید پر ایک بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کا بھی موقف آنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس پر سر سید صاحب کے موقف پر جنہوں نے بات کیا آپ ان سے موقف لیں وہ آپ کو جاندار طریقے سے دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آڈیو کے حوالے سے تو وہ کوئی بھی گھر میں بیٹھ کر جو مردی بات کر دے اس کا جواب تھوڑی ہوتا ہے میدان کی بات ہوتی ہے نا ہم میدان سے کل گئے ہیں نا آج گئے ہیں الحمدللہ کھڑے میں ہیں اور حضور کی ناموس کے لیے ختم نبوت کے لیے ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی قربان ہیں اچھا حافظ صاحب رضوی صاحب دوہزار تیس آ چکا ہے یہ سال آپ کو لگتا ہے الیکشن کا سال ہے اور ملک میں مہنگائی کا ایک پرپور توفان آنے والا ہے عوام کے لیے آپ کیا سمجھتے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی ای کر کے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام کے لیے تو ہر قسم کی ریلیف کی ہمیں توقع ہے لیکن کم از کم ان سے نہیں توقع جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ پی ڈی ای ای ہو یا وہ پی ٹی ای ہو یا وہ کوئی بھی گسی پی ٹی جماعتیں ہوں صاحب ظاہر ہے اب ہمارے ملک کے حالات جس طرف اس ملک کو معاشی رسک سٹیٹ قرار دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ 76 سال سے جو لوگ جنہیں ہم کہاتے ہیں پڑا لکھا اور الیٹ کلاس اور جناب بڑے ہاورڈ سے اور باہر سے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے میشت کیوں نہیں چل رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا ان مقاصد کے اوپر نہیں چلایا گیا اور نہ ان کی تکمیل کے لیے کوئی یہاں کام کیا گیا یہاں ہمیشہ بیرونی اشاروں پر اور بیرونی امام پر پورے پاکستان کو ہمیشہ بیرونی مقاصد پر لپیٹا گیا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے اب جب تک پاکستان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں چلایا جاتا اس کے اندر نہ امن آسکتا ہے نہ معاشی سکون آسکتا ہے نہ سردی سکون آسکتا ہے حافظ صاحب دو سوال ہیں امپورٹ ایکسپورٹ ٹوٹل بند ہو چکی ہے فیکٹرییاں بند ہیں اٹھاران سو سے زیادہ ٹیکس ٹائل جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں کروڑوں لوگ اس وقت گھر پہ بیٹھے ہیں تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کے پاس ایسا کیا سٹیپ ہے ایسا کیا اقدام ہے کہ معیشت جو ہے بہتر ہو سکے گی آپ کے حکومت میں ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس ملک سے اشرافیہ سے ہنچ کر قوم کے غریبوں تک وہ مال پہنچایا جائے جو انہوں نے کمائیا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ موززین ہیں ان سے قوم کے خزانے واپس لیے جائیں اور ان کی سیکیورٹیز اور ان کا کسی کو کیا خطرہ ہے بھئی ملک کو خطرہ ہے اس لائم قوم ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ملک کو خطرہ ہے جب ملک کو خطرہ ہے تو ملک کے وسائل ملک کے اوپر خرچ کیے جائیں تو بہترین ہو جائے گا معاملہ تحریک لبائی کے یا رسول اللہ پاکستان کی تمام اپ ڈیٹس بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علی اور امیر محترم علامہ حافظ ساتھ حسین رزوی صاحب اور دیگر مفتیان کرام اور اس کے علاوہ دین اسلام کی روشنی میں تاریخی واقعات و غزوات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل نگاہ مرشد پروڈیکشن کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں